مردوں تک کو بھی یہ سمسی نے زندہ کیا تھا لہذا خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ آج بھی اپنے رول کی قدرت کے وسیلہ سے اپنے خادموں کے وسیلہ سے وہ جن زندگیوں کو چھوٹا ہے وہ بابرکت ہو جاتی ہیں بحال ہو جاتی ہیں رلیز ہو جاتی ہیں اور آزاد ہو جاتی ہیں آپ کو کرونا کا پتہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص کرونا کے مریض کو چھولے یا کرونا کا مریض کسی شخص کو چھولے تو وہ افیکٹڈ ہو جاتا ہے یسو مسی کے وقت بھی ایسا ہی تھا لوگ کہتے تھے کہ ناپاک ہے کوڑی کوڑی نے کسی کو چھولیا یا کسی نے کوڑی کو چھولیا دونوں صورتوں میں اسے کوڑ ہو جائے گا لیکن خدا کا کلام یہ کتنی پاورفل بات بیان کرتا ہے میرے زیزو کہ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ کسی جگہ پہ یسو مسی نے کوڑی کو چھولا ہے یا کوڑیوں نے یسو مسی کو چھولا ہے قوت اور قدرت نکلی ہے اور ان کو ہیل کر دیا ہے حالیلیہ زوردار تعلیم گا اس زندہ پاورک اور قدرت کے لئے اس لئے میرے زیزو ختم کرتے ہوئے یہی کہنا چاہوں گا نئے سال کے موقع پر کہ قدرتی طور پر یہ نئے سال کے ساتھ ہی یہ امالا اٹیچ کیا گیا ہے اور اس میں بھی سالوں کا ذکر آتا ہے اٹھارہ سالوں کی بات کی ہے یہ اس عورت اس کے خاندان کے تعلق سے میرے زیزو جس طرح سے وہ عورت وہ بیٹی اٹھارہ سال سے کبڑے پانے کا شکار تھی وہ اپنے لئے اپنے خاندان کے لئے کیسی مشکل مسیبت کا ذریعہ بنی ہوگی اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں اسی طرح سے میرے زیزو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے مسائل ایسی مشکلات ہمارے خاندان کے اندر ہوں جن کی وجہ سے ہمیں بڑی پریشانی کا ساملہ ہو آج خوشی کی خبر ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ بھی کی دفعہ ایسا کہتے ہوں کہ بھی اس کا کوئی حال نہیں اس کا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن آپ کے لئے زندہ و امید ہے اور آخری بات یہ ہے کہ اس نے اس پر ہاتھ رکھے اسی دم دوسیدھی ہو گئی میرے زیزو خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہمارا نجات دہندہ جو ہے آج کربل کے وقت تک یکساں ہیں جو کام وہ دوہزار سال پہلے کرتا تھا آج بھی ان کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور پھر آخری بات اس عورت کے رسپونس کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی حالیلویہ وہاں پہ کہہ لکھا ہے کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی اور یہاں پہ کہہ لکھا ہے کہ اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی اس نے اس پر ہاتھ رکھے اور اسی دم وہ سیدھی ہو گئی لائلات جڑے نے ایس طرح ہم دینے خدا کا کلام بیان کرتا ہے سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی یعنی خدا کی شکر گزاری کرنے لگی کیونکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے لہذا ہمیں بھی چاہیے میرے عزیزو کہ جس طرح سے عورت کو یہ اپرچونٹی ملی اسے موقع ملا کہ وہ خدا کے گھر میں آئے خدا کے کلام کو سنے اور شفاہ پا جائے اسی طرح سے خدا میں نے ہمیں یہ موقع بکشا ہے کہ ہماری زندگی میں بگر ٹیڑ پن ہے ہماری زندگی میں بھی کوئی لاعلاج مسئلہ ہے تو آج بڑے ایوان کے ساتھ خدا میں کے حضور رکھیں خدا میں چوئے گا اور ہم شفاہ پا جائیں گے اس لیے کہ میرے عزیزو جب میں اس حوالے کی آخری آیت کو سترمی آیت کو پڑھتے ہیں وہاں پتہ پہ کیا لکھا ہے کہ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے اور ساری بیڑوں ان آلی شان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی میرے زیزو ہمارا نجات دہندہ آلی شان کام کرنے والا خدا ہے بڑے بڑے کام کرنے والا خدا ہے وہ قادر خدا ہے جو ہماری سوچ ہمارے خیال ہماری درخواستوں سے بھی بڑے بڑے کام کرنے والا خدا ہے انگلیش میں لکھا ہے کہ ونڈر فل ورکس موجزات کرنے والا خدا ہے بڑے بڑے اجائب کرنے والا خدا ہے لہٰذا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چند سالوں سے مہینوں سے کچھ وقت سے ہمارے کچھ کام جو ہیں معاملات جو ہیں کاروبار جو ہیں وہ ٹڑے پن کا شکار ہو گئے ہوں سیدھے نہ ہو سکتے ہوں لیکن زندہ امید زندہ نجات دہندہ ہے اس لیے کہ اس کی قبر خالی ہے اور واج بھی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے خدا منز سے دعا ہے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے آمین آئیے بھی خدا منز کی استعائش اور شکر بزاری کے لیے